اور شکریہ صرف آپ نے وقت نکالا قبلہ عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں کنڈیم کروں گا اس چیز کو جو کہ لوگوں نے دیکھی سوشل میڈیا پر وارل ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ پولس والا کھڑا ہو کے اس ملزم کو ہتکڑی لگا کے ڈانٹ پر لارہا ہے اور ویڈیو بن رہا ہے ویڈیو بعد میں جاری بھی کر دی جاتی ہے لیک بھی کر دی جاتی ہے یہ غلط تھا کیونکہ جب تک تحقیقات نہیں ہوئیں جب تک وہ آنڈی ملزم اور مجرم ثابت نہیں ہوا آپ اس کی ویڈیو کیسے لیک کر سکتے لیکن آپ نے جو مداخلت کر کے ماف کروا دیا ملزم کو یہ علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں دین کی تبلیگ میرا ایک مشن ہے وہاں پر ہیومن رائٹس کے ایشیوز کے اندر بھی کافی کنسرن رہتا ہوں پورے ملک کے اندر کئی ایسے کیسے تھے جن کا انگلال بھی اور انہوں کو میں نے ریزولف کرنی کوشی کی خان محمد بری کا کیس جس کا انہوں کو اٹھ کیا گیا تھا سمیر رحمان کا کھڑیاں کے اندر کیس جہاں پر انہوں کو ریپ کے بعد قتل کیا گیا تھا حجرہ شاہ مکی میں بچی کا کیس جہاں جو ریپ کے بعد قتل ہوئی تھی تو میرا ایک ایشیو ہوتا ہے کہ میں جہاں یہ دیکھتا ہوں کہ بندہ گلٹی ہے تو میں اس جو اینا بندے کی محالفت کرتا ہوں اور جو وکٹم ہوتا ہے اس کی میں حمایت کرتا ہوں مجھے شاہی اس چانس رہا ہے ہوا یہ کہ مولنا ابو کر معاویہ جس کو گرفتار کیا تھا کئی دن وہ جو اینا جیل میں رہے اور کوئی اس کیسے اندر پیش رفت نہ ہوئی جب کوئی پیش رفت نہ ہوئی تاں مجھے تان لے والا گردو نوا کے لوگوں نے کہا کہ آپ کو چاہیے آپ ہمیشہ اس طرح کے ایشیوز کو اڈریس کرتے ہیں آپ کیوں اس ایشیوز کے پر ہموش ہیں تو میں نے کہا یار فاری فائنڈنگز وغیرہ وہ کار رہے ہوں گا تو مجھے اس کے پر اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ لوگ انسس کرتے ہیں کہ یار ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کم از کم اس کو کوئی نہ کوئی پروب کرنے کا کوئی چیز سامنے آنی چاہیے چنانچہ میں نے سوچا یار پھر میرا اصولی موقع تو یہ ہی ہوتا ہے جو ہمیشہ ہے تو میں نے کہا یار اگر معاویہ صاحب جانا گلٹی ہیں تو ان کے ایویڈنسیز دے کے ان کو صدا ملنی چاہیے اور اگر معاویہ تھا بے گناہ تو ان کو جیس مت لگا رہائی ملنی چاہیے ظاہری بات ہے دونوں سٹانس میں نے سامنے دے دیا گلٹی ہیں تو ان کو جلدہ جو ہے ان کا منطقی ہے لیکن علامہ صاحب آپ نے اس پروسیجر کو تیز کرنے کی کوشش نہیں کی آپ نے جو بھی وکٹم تھا آپ مظلوم کے پاس گئے آپ نے اس کے باپ کو کہا یہ تو بات کی باتیں ہوں تو تو معاف کیوں کروایا میں ساری ساری بات ہوں کہ میں نے اس مسئلے کے اندر یہ وعد اٹھائی گیا اگر معاویہ صاحب اس مسئلے کے اندر گلٹی ہیں صدا دی جائے اگر بے گناہ چھوڑا جائے کم از کم حفظے بے جام ان کو نہیں رہنا چاہیے یعنی کہ ایویڈنسی سامنے آنے چاہیے آپ تین چار پانچ دن ہو گئے اگر پولیسی کسٹیڈی کے اندر وجود ہیں یہ فون کس کو کیا آپ نے محتلی جو داندلے والا میں لوگ رہتے تھے آچھا ٹھیک یہاں پہ جوری آپ بن گئے یہ پیسرہ آپ نے کیا کہ تحقیقات آگے نہیں بڑھ رہی تو اس کو کسی اور طرح سے جب آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں جوری بن گئے آپ نے ابھی فرمایا نا سر کہ آپ کو جب لگا کہ تحقیقات آگے نہیں بڑھ رہی ہیں ایک بندہ حفظے بے جام ہیں کچھ بھی کمنٹ نہیں آ رہا تحقیقات صاحب کے لوگ نہیں کہتے ہیں امران ہاں کو ریلیس کیا جائے تو اس کا پھر یہ مقصد تھا کہ اس کو معاف کروا دیا جائے نہیں کوئی مقصد ہی نہیں تھا یہ مقصد یہ تھا گلٹی انہوں کو پھانچی لگوایا جائے اب یہ بتاؤں آپ کو پہلی بات پہلا مقصد یہ تھا کہ اگر مولانا گلٹی انہوں کو صدای موت دلوانے مطالبہ کیا جائے اصل مقصد یہ تھا کہ کم ات کم اسکندر جیانا جو ابحام پائے جائے آپ کو پتا کب چلا کہ وہ گلٹی نہیں ہیں اور پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو جائے وہ بات بتانو بات یہ کہ میری اپنا ایک فائنڈنگ سا طریقہ گار تھا میں نے مختلف کا ٹیلی فون کیے میں نے وہاں پہ جب مسجد کا امام تھا جس میں سے انہوں نے نماز دا کی میں نے اس کو بھی فون کیا جہاں پہ وہ جس گھر کے اندر بیٹھے تھا میں نے اس کی عورت کو بھی فون کیا میں نے وہاں سے من سے نمبر لیے جب مجھے ہر بندوں نے یہ کہا کہ مولنا وہ اس موقع پہ وہاں وہاں حواتین بھی وجود تھی اور مولنا کسی بھی اعتبار سے گلٹی ثابت نہیں ہو رہے تو میں نے کہا یار پھر سب سے بڑی بار جو بندہ الزام لگا رہا ہے اس کا بھی تو حق مونتا ہے اس سے پوچھا جائے میں آپ کے سامنے اپنے نہیں میں لوگوں کے سوالات بھی رکھوں کہ علامہ صاحب آپ کے پاس کوئی تحقیقاتی آثورٹی نہیں ہے میں صاحبی میں تحقیقاتی آنے کا رہا ہوں میں نے لیس چھو صاحبی تو میں بھی ہوں لیکن میں لوگوں کو چھڑواتا تو نہیں پھر رہا تھا میں نے کس کو چھڑواتا تو نہیں سکتا آپ سے یہ بات ثابت کریں کہ میں نے پولیس کو ایک فون بھی کی ہے آپ یہ بات ثابت کریں میں نے مجیسٹریٹ کو فون بھی کی ہے آپ نے آثورٹیز کو فون نہیں کیا لیکن جو بچے کا باپ تھا اس کو اب میں راضی کر لیا اس کو بچے راضی کیا وہ خود کہہ رہا ہے علماء کی عزت کی خاطر آپ پہلے بات تو سنیں اس بارے میں میں نے اس کو پوچھا میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں آپ میں یہ بتائیں معاشرہ انگلی ظلم ہو دومیسٹک لیول کے پر ہوا یا کلیکٹیف لیول کے پر ہوا میں اس کے بارے سوال نہیں کسی سے کر سکتا میں پوچھ نہیں سکتا اس میں کونسی عصیب بات ہے کیا میرا یہ فیصلہ منافذ ہوگا آپ پہ کہنے پہ مافت نہیں کیا آپ پتہ لے کے اینڈ پہ جلدی پہنچ رہے ہیں مجھے مولا بہر مافیہ نے نہیں بڑھایا مجھے بچے کے باپ نے بڑھایا جس کا پہنے 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 دان لے والا گیا ہوں سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت نہ میں نے جا کے مولا بہر مافیہ تھا وہاں جا کے ملاقات کیے کہ تھی جیل میں کے اندر اگر انہیں جیل میں ملاقات کی ہو تو یہ ایویڈنس آپ کے لیے تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں کہ مجھے بلانے والا بندہ کون تھا بچے کا والد بچے کے والد کو میں نے کہا کہاں ملیں گے آپ اسے وہ کہاں گے مقصود بڑھ ساب میں امن کمیٹی کے بندے ہیں دیمہ دار ہیں میں نے ان کو جانتا ہے میں نے مقصود بڑھ ساب کو نہ ہی میں بچے کے باپ کو اس سے قبل جانتا تھا اچھا کوئی بچے کے والد کا تھا میرا نہ کوئی دا ہری بات ہے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں میں ہر بندے کو تھوڑی جانتا ہوں میں نے جس وقت کہا اب تانلے والا تشریف لائیں میں آپ سے مراغ کرنا چاہتا ہوں میں تانلے والا چلا گیا تانلے والا چلا گیا جس جگہ میں پہنچا وہاں پہ کوئی اکیلہ بندہ بچے کا والد موجود نہیں تھا بچے کے والدیں وہاں پہ شہیر دعود بڑھ ساب جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے برمہ ام پی آئی کا الیکشن لڑے وہ بھی موجود تھے اچھا اس کے بعد امن کمیٹی کے درمہ داران بھی وہاں موجود تھے لوکل کئی علماء بھی وہاں موجود تھے کہ میں اکیلہ آنی تھا وہاں پہ اچھا اب ذرا سنیں بعد تانلہ والے کالکالی کا پرنسپل پروہ حضرت تی کمجد صاحب بھی وہاں موجود تھے یعنی بڑے بڑے ذمہ دار لوگ جو وہاں موجود تھے میں سارا ان کا درمہ چلا گیا میں نے کہا یہ میں تو یہاں پہ ایک مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں مطالبہ یہ ہے کہ جنسی زیادتی ہوئی ہے تو مولی صاحب کو جوہاں قرار باقی سزاہ ملے جائے کوشش ہوئی ہے جنسی زیادتی زیادتی کوشش ہوئی ہے میں نے کہا کوشش ہوئی ہے یہاں کی گئی ہے میرا دونوں دونوں صورتیں تھیں کی گئی ہے جاکھ حراس شیئر کا قرار باقی سزاہ دی جائے میں یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں اور دوسری بات اگر اس طرح بات نہیں تو میں یہ مطالبہ کرنے کے لیے میں پھر مولا کو رہا کر دیا جائے میں کوئی جوری ہوں یہ میرا مطالبہ کرنا ڈیمانڈ کرنا ہے پبلی کا حق ہے اس کو اس طرح لیتے تھے اس کا والد جو ہے اپنی اس ویڈیو بیان میں کہہ رہا ہے کہ جی میں نے معاف کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ تو سمجھتا ہے کہ یہ گلٹی ہے یہی بات ہے اس کو واضح کرنا تھا وہ گلٹی نہیں سمجھتا مولا اب یہ بات کلیر کرنی ہے میں کہا آپ یہ بتائیں وہ نیازی دور پر سارا کا سارا معاملہ کیا ہے میں نے وہاں بھی بندوں سے پوچھا یا اسے بڑھ صاحب سے پوچھا دعوش صاحب سے پوچھا جتنے لوگ وہاں موجود ہیں انہوں نے کہا جی ان کا concern یہاں سے شروع ہوئے کہ یہ بچے کے پیر دبا آ رہا تھا جو کہ ایک غلط عمل تھا میری نظر ہو کے اندر میں غلط عمل کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے کیوں کیوں بچہ کسی کے پیر دبائے والدی مردی کے حلاف یہ بات جو تھی ان کا درمیہ تنادے کا سبب بنی یہ بات جب تنادے کا سبب بنی تو اس کے اوپر جب بات بڑھتی بڑھتی گالی گلوش تک جب پہنچی تو اس کے نتیجے اندر مولانا کے اوپر یعنی پھر یہ الزام بھی لگا تو میں کہا یار اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ مولانا جو انہوں نے بدکاری کوئی کرنے کی کوشش نہیں کی یہ آپ بدکاری کے اٹیمٹ کے ملوث نہیں ہیں اور یہ اصل ایشو جو تنادے کا آپ کا ہے وہ پیر دبانے کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو رضوالف کھا دینا چاہیے اچھ بلکو ٹھیک ہے لیکن صاحب سوال بتا ہے کہ دیکھیں اب ہم ٹیبل کو گھما دیتے ہیں گھما آئی گھما آتے ہیں اب اس کے والد کو پھر پکڑے نا کہ تم نے اتنا گھٹی کا الزام لگا تھی تم نے اتنا برا الزام لگا تھی اب میری بات سنیں اصولی طور پر اگر تو آپ چاہتے ہیں میریٹ کے پر آئیں تو میں جب آپ سمجھتا ہوں کہ دونوں میں ایک بندے کو فسنا چاہیے میں تو یہ نہیں کہتا ہوں پولس والے نے جس سے بنائی ویڈیو اچھا میں بات سنیں میرے کے پر آئیں فسنا چاہیے لیکن اگر آپ اس بات کو رضوالف کرنے کے پر آتے ہیں کہ یار ایک بندہ کہتا ہے میں نے جنسی طور پر ازام جو نہیں لگایا لیکن میرا غصہ اس کے پریسپاد میرے بیجرے پیار کو با رہا اس کی جو فیلنگ ہرٹ ہوئی تھی آپ مجھے بتایا کہ میں نے اس کو رضوالف کرانے کے لیے ایک رکمنڈیشن دیا دی میری کو رکمنڈیشن ان کا پریسہ تو نہیں تھا وہ اکیلہ تلہائی میں کرنے وہ آپ کے اعترام میں انہوں نے کیا وہ خود نہیں کہہ رہا ہے میں نے عزت و اعترام میں کیا یہ اعترام کیا کس بات کیا کیونکہ سکاری معاف کر دی نہیں نہیں بگین اب سوال سر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ میں اگر ہم نہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی مثالیں لے رہتے ہیں میں کہوں کہ میرے کسی عزیز کے ساتھ ہوا یا خدا نہ خواستہ آپ الزام لگائیں کہ میرے کسی عزیز کے ساتھ ایسا کچھ ہوا اور کسی نے مجھ پہ آکے مجھے کہا کہ میری عزت کی خاطر اس کو تم معاف کریں کیا آپ بہر تحقیقات کے کیونکہ آپ معاف کریں گے میں کہتا ہوں اگر یہ ذمہ داری میں اپنے پر لینے لگوں اگر میں نے یہ بات کیا تو میں مجرم ہوں کیسی بات کر رہا ہے میں نے مطالبہ کیا کس چیز کو بدکاری کو بدکاری کو ماف کرنے کا انہیں مطالبہ نہیں کیا بدکاری کی کوشش کا عزام تلیم بدکاری کی کوشش کا میں نے مطالبہ کیا یہ بھی غلط بات ہے میں نے یہ بات کیا کہ پیر دمانے پر آپ کے فیلنگ انجڑ ہوئی ہے تو اس کو ماف کر دیں اتنی بات ہے تو وہ لیکن وہ آدمی آکے یہ بیان تو دے رہا ہے کہ میں نے ماف کیا وہ یہ کیوں نہیں بتا رہا کہ جناب ذاتی کا مقدمہ تو تھا ہی نہیں آپ درہا سنیں بات اور مانے کے میں جھوٹا عزام لگا رہا ہے اچھا بات سنیں میری بات جب یہ بات ان کا درہا تلہی کا تک پہنچی تو 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 میں میں جب ہو گئی آپ یہ بتائیں ان کا درمیان صلاح کروانے کے لئے یہ بات کہہ دی ہے یار آپ بدکاری کا دعا واپس لے رہے ہیں آپ اسے بھی ماف کر دیں جو آپ انجر ہوئے ہیں اس کے پیر دمانے سے یہ کتنا یہ کوئی مطالبہ غلط ہے نہیں یہ مطالبہ آپ کا ٹھیک ہے اس میں وہ بات کہاں گئی میں کہا رہا ہوں بدکاری معاف کر دیں یا بدکاری کی ابunden کو معاف کر دیں یہ بات کہاں سے آ گئی ہے اب آپ کے بعد ٹھیک ہے میں یہ آتاگ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو صاحب بعد میں بچے کے جو والد صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں مولانا کو کہ میں مولانا کو مااف کر رہا ہوں تو یہ بھر بتائیں کس بات میں معاف کر رہے گی وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے علماء کی حضرت کی خاطر معاف کر رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا بیان میرے پاس موجود ہے کسی بات آپ کر رہے ہیں وہ ان کا وائرل ہے بیان ہم سب نے دیکھا ہے کون سب بیان وائرل ہے یہ انہی ان کے والے ساتھ میں وہ بیان کہہ رہا ہوں جو سے مجھے شیڑ کی دارے میں جا کے جمع کر رہے ہیں بیان ہیلویوں سے کہا کہ میں یہ غلف فہمی ہوئی ہے تمہیں اس کے پر کیس واپس لے لیا ہمارا دنیا کہاں سے کنسرن آ گیا میری رکمنٹس تو یہ ہے کہ اپنے بندے بدکاری کا الزام لگایا ہے یہ آپ کے الزام تھا ہی نہیں اس کے پر میں نے کہا چھوڑے اس بات کو ریدول کر دو اس میں کون سی میں نے تنی بڑی جرم کی بات کر دی ہے بتائیں تو پھر ٹی وی پر آ کے ایسا بیان کیوں دے رہی ہے کہ میں معاف کر رہا ہوں آگر جو بیانے حلفی جو جمع کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے پولیس وہاں پہ سوئی ہوئی ہے ابھی تک سوئی ہوئی ہے کوئی سوئی نہیں ہوئی پولیس نے اسے آپ کا کہہ لے انٹیروگیٹ نہیں کیا ہوگا آپ کا کہہ لے میں وہاں آئی جی لگے ہوں پنجاب کا یا میں یہاں پہ کوئی جاجے لگے ہوں ہائی کورڈ کا اچھا چلے مجھے بتائیں آپ یہ پھر اعلان کرتے ہیں اگر کسی اور کے بھی ایسا مسئلہ ہو وہ آپ کے پاس آجائے پل کرا دیں گے اب میں سنے بات پورے مولک میں بات ہے آپ نے وہاں سانے کو فیصلے سے ملا دی ہے نہیں وہ کنفیوجن جو پیدا ہوا ہے وہ ان کی گفتگو سے پیدا ہوا ہے گفتگو ہے کہاں پیدا ہوا میں نے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں اس بات کو اون کرتا ہوں کہ میں نے یہ بات کہی تھی جو پیر دوبانے کے پر آپ انجر ہوئے اور آپ کے دین کے بدگمانی کا ایک الیمیٹ پیدا ہوا اور وہ بدگمانی رائی پر مونتا جوئی آپ اس کے پر ان کو ماف کر دیں جب آپ نے بدکاری کا عزام دے دیا یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے علامہ صاحب کہ آپ کو اس میں مداخلت کرنی چاہیئے تھی نہیں کرنی چاہیئے تھی اگر کیا تو کس لیول پر جا کے کیا آپ نے بہت بہت شکریہ علامہ اتسام علیہ زہیر صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا